بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی فور نیوز سے میں ہوں عمر اشرف مہنگائی کے اس دور میں جہاں مزدور طبقے کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے وہیں جہلم میں ایک مسیحہ نے لوگوں کے لیے فری دسترخان لگا دیا فری دسترخان میں لوگوں کو ترہ ترہ کے کھانے تیار کر کے کھلائے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے راجہ شاہد پرویل سے راجہ شاہد کی ریپورٹ کے مطابق زہلم کے دردے دل رکھنے والے ایک مسیحہ نے مجاہدہ بعد میں المدد دسترخان کا افتتا کر دیا دسترخان میں عالمیار کے کھانے تیار کر کے لوگوں کو کھلائے جاتے ہیں فری دسترخان لگانے والے میاں محمد حاجز کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک کام اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا ہے فری دسترخان میں ہر کوئی کھانا کھا سکتا ہے دسترخان میں دال، سبزی، گوش، چاول اور دیگر کھانے افضانے صحت کے سولوں کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں انشاءاللہ ہمارا یہ دسترخان اسی طرح چلتا رہے گا ہماری یہ کوشش ہے کہ جو لوگ دسترخان تک نہیں پہنچ سکتے ان کے گھروں تک کھانا پہنچا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام میاں محمد صاحب ساجد ہے اجیدہ بات جیلم یرعاشہ ہماری تو یہاں پہ فری دسترخان کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوئے آئی دس دن سے روان دعایں اور ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے صرف اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ایک دن دال، سبزی، گوشت، کیمہ ہر روز کا لدہ لدہ مہنی ہوئے بکا رہے ہیں اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی